سوپر میں کل شام کو ایک پولیس ڈیپلائیمنٹ پر گرنیڈ اٹیک ہوا تھا جس میں ہمارے چار پولیس کے جوان جکمی ہوئے تھے پولیس نے امیجیٹلی انویسٹیگیشن شروع کی اور جو گرنیڈ تھوڑ تھا اس کی پیچان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس میں ملا اور اس کو رفیق نام کا لڑکا ایڈنٹیفائی کیا اس نے دوسرے مہراج کے پاس پولیس پارٹی کو لیڈ کیا اور دونوں کی انٹیروگیشن سے پتا چلا کہ یہ گرنیڈ ملٹنز کے ایک گروپ نے دیا ہے تو ان کی پوچھتاش کے دوران ہم ایک گھر میں جہاں یہ ملٹنز بیٹھے تھے وہاں پولیس پارٹی پہنچی دونوں ٹیررسٹ کو سرندر کرنے کے لیے کہا گیا اور ان کو آرسٹ کرانے کے لیے کہا گیا لیکن it was retaliated by a fire so police also returned the fire these security forces returned the fire as a result these two terrorists عزاز and بشارت got eliminated both are local terrorists and حضب المجاہدین سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ within less than 12 hours the case was solved and action was taken challenge is faced by police and security forces together we are not jenke police has been facing which are no problem لیکن ایک بھرتا ہوا مسلاہ جو ہے educated youths جو ہے militancy میں جا رہے ہیں um lie city جو کلگام میں بھی ایک لڑکا تھا scholarship holder تھا national level کل کر رہا تھا سکتا ہے اس کا کچھ لائر بننے کا بھی تھا کافی ایڈوکیٹڈ اس طرح کے اور بھی یوتس ہیں جو موڈ ورڈز ملٹنسی کی طرف جا رہے ہیں نہیں جانا چاہیے یہ ڈسٹرکشن کا رستہ ہے اس میں تباہی کے سوائے کچھ نہیں ملنا نہ ان کے پریوار کو تباہی کے علاوہ کچھ ملے گا نہ کسی اور کو ملے گا گان اٹھانا دوسروں کو مارنا اگر جہاد کرنی ہے تو اپنی نفس کے ساتھ کریں دوسروں کو مار کے جہاد نہیں ہوتی